ابھی ہم لوگ موجود ہیں جمع کولونی برکل فریض آباد میں ہم نے سنا تھا اجڑتے ہوئے بستی کو ابھی آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ کس طرح مکانات اجار دئیے گئے لوگ بے گھر ہو گئے بے سہرہ ہو گئے اس برسات کے موسم میں تھنڈی موسم میں لوگ اب باہر ہی سو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ پورا گاؤں تقریباً سارے چار سو پار سو مکانات بتائے جا رہے ہیں بچے پریشان ہیں گوڑھے جوان ہر ترے کے لوگ ہیں کسی کے سر پر چھت نہیں ہیں یہ دلی سرکار اور حکومت کی طرف سے یہ سارے مکانات توڑ دئیے گئے ہیں ابھی جمعیت المہیند کے وفن میں حضرت مولانا حکم الدین قاسمی صاحب جنرل سیکریٹری اور ان کے ساتھ مولانا غیور قاسمی صاحب مولانا معظم عارفی صاحب وعظ عمل صاحب اور یہاں کے لوکل ذمہ داران کی کافی تعداد شریف ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت لمبی چوڑی بستی اور کولنی تھی اب لوگ رات رہنے کے لئے مجبور ہے سڑکوں پر راستوں میں پلاسٹک ڈال کر کے ترپال ڈال کر کے اس کے اندر رات گزار رہے ہیں ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں کتنا دل دہلا دینے والا منظر ہے دیکھیں لوگ اس پلاسٹک کے اندر رات گزارنے پر مجبور ہیں جان مال عزت آبرو بھوک پیاس کی شدت انسانیت امانوی منظر اگر کسی کو دیکھنا ہے انسانیت سوز منظر کسی کو دیکھنا ہے تو دیکھیں دلی سرکار یا حکومت اور سرکار کی یہ پولیسی کے بے سہارا لوگوں کو بے سہارا کر کے چھوڑ دیا گیا ہے کس نے توڑا ہے کس نے توڑا ہے اب ہمیں یہاں بھی نہیں دینے دے رہے اب ہمارے یہاں بھی تنبو بنایا گھر توڑ دیا ہمارے اب ہم یہاں رہے رہے تو یہاں بھی ہمارے توڑ دیا اب ہم کہا جائیں بچوں کو لے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ایک پانی آریا بارش کتنی ہو رہی ہے اب بچے لے کے کہاں جائیں میرے پتی بھی اندر ہے میرے بچے بھی اندر ہے چھوٹا تو اب ان کو لے کے کہاں جائیں کس کے گھر میں نہیں گھری نہیں ہے ہمارے توڑ دیا گھر ہمارا آپ نے ویڈیو دیکھی آپ نے کچھ سوچا یا پھر اس کے اندر کچھ دیکھا ایک چیز ہے جو مجھے بتانی ہے اس ویڈیو کے بعد میں جو ہمارے قائدین اس کے اندر گئے ہیں جو یہ بیچارہ ہمارا بھائی درد بھرے انداز میں اپنی ارودات سنا رہا ہے اور کیسا اچھاڑ دیا یہ کوئی فلسطین نہیں ہمارے ملک کے اندر ہو رہا جب مقارات بنتے ہیں تب سرکار کو دکھائی نہیں دیتا جب گراتے ہیں تب دکھائی دیتا کہ ہاں یہ گلت تھے یہ صحیح تھے تب بتایا جاتا جب بنا ہوئے تھے اور اس کا وہاں کا نمبر بھی پڑ گیا ہے راشنگار بھی مل گیا ہے سب کچھ مل جاتا ہے پھر اب گرائے جا رہے ہیں تو پھر اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ میں یہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت برا کیا جا رہا ہے لیکن جو ہمارے قائدین ہیں یہ بات کو ہی کیوں دیکھنے جاتے ہیں پہلے کیوں نہیں دیکھتے بہت ہی بہت ہی برا ماحول چل رہا ہے اور بہت ہی مسلمانوں کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے برا ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو ہمارے جو لوگ ہیں بڑے پہلے ہی قدم اٹھانا چاہیے ایسا ٹھوس قدم اٹھائیں کہ اس طرح کی کاروائییں جو ہو رہی ہیں ان پر روک لگائے جائے ورنہ اس طرح کیسے جانے سے دیکھ کر ان کے اوپر بس دلاسہ دینے سے کیا ہو رہا ہے ایسے تو بہت سارے جگہ اوپر ہو گیا ہے آپ کی دوستوں کہہ رہا ہے اس بارے میں اپنی رائے بھی دیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل آئیکن گھنٹی کو ضرور دبالیں اور ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ویڈیو آیا کرے صرف ویوز کے لیے نہیں آیا کرے کہ کلک کر کے نکل جاتے اس سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے آپ سے بہت ہی عدد بن گزارش ہے ٹائم نہیں ہے تو نہیں چلائیں اگر ویڈیو دیکھنے کے لیے آئے آپ تو پوری کم ویڈیو کو ضرور چلا دے گئے کریں بہت ہی آپ کا بہت ہی بہت بڑا احسان مند ہوں گا کیونکہ اس سے نقصان ہو جاتا ہے آپ جو ہے کلک کر کے نکل جاتے ہیں تو ویڈیو چلتی نہیں ہے وہ رک جاتی ہے